سب سے پہلے میں آپ سب ساتھوں کا مشکول اور ممنوع ہوں کہ آپ شارٹ ٹائم میں یہاں تشریف لائے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو باپار مندل بارہ مولا ہے کہ بہت ہی پرانا ادارہ ہے اور ریجٹر ادارہ ہے جو تاجروں کا بہت بڑا پور اس ادارے میں جو عوضے ہوتے ہیں ایک اس میں صدر اور جنرل سیکرٹر کا عوضہ ہے اور وہ جمہوری طور ان کو منتقب کیا جاتا ہے بہت تھو بیلٹ کیونکہ صدر کا جو ہمارے صدر صاحب اور جنرل سیکرٹر ان کے ڈیسمبر میں اپنا ٹرنور کھتم ہوا اور الیکشن جو دو آزار بائیس بپارمندل کے آرہے ہیں وہ انشاءاللہ بہت جلد ہوں گے اس کے لئے ہم نے ایک منتقف شدہ الیکشن بورڈ اس میں ہوتا ہے جس کے چیئرمند بھی مقرر کیا جاتے ہیں اس حوالے سے میں اشپاق عمد قاضی بریست چیئرمند الیکشن بورڈ کی حصیت سے آپ کے وساطت سے تاجرانی بارہ بنا سے مقاتب ہوں الیکشن بورڈ دو آزار بائیس کے لئے جو پرائیس بورڈ نے شروع کی ہے جس میں فارم لینے کی تاریخ یا فارم جباہی کے جو ہم نے شروع دیا تھا اسی شروع کے طاعت آج پچیس اور چھبیس آج اور کل جن عمید واران حضرات نے یہاں سے فارم حاصل بائیس تاریخ کو فارم حاصل کیے تھے پھر چھبیس کو جنہیں جمع کرائے اس کی آج چھبیس تاریخ کو جانج پرتال ہوئی جس میں کل عوضہ صدارت کے لئے سات لوگوں نے فارم جمع کرائے اور عوضہ جنرل سیکرٹی کے لئے سات فارم جمع کرائے الیکشن بورڈ نے آج ان فارمز کی اندکابی فارمز کی ان مرداران کے فارمز کی جانج پرتال کی جس میں عوضہ صدر کے لئے جن عمید واران کے فارم درست پائے گئے ان میں محترم محمد شفی بار صاحب عوضہ صدر کے لئے محترم حاجی نسا رامد شوگہ صاحب عوضہ صدر کے لئے محترم خرشی گل بورو صاحب عوضہ صدر کے لئے محترم تاریخ عمد مغلو صاحب عوضہ صدر کے لئے ان کے فارم درست پائے گئے اور اسی طرح عوضہ جنرل سیکرٹری کے لیے جن کے فارم درست پائے گئے وہ بھی ساتھ فارم ہمارے پر جمع ہوئے تھے اس میں محمد اشرف غار صاحب محترم جاید سنتیلی صاحب محترم فالوک عمد کمرو صاحب ان کے فارم درست پائے گئے اور یہ لوگ انتقابات میں حصہ لے سکتے ہیں اور جن امیدوارہ کے فارم درست نہیں پائے گئے ان میں عوضہ صدر کے لیے جن کو دوسری الفاظ میں اگر کہیں گے ریجیکٹ کیے گئے یا درست نہیں پائے گئے ان میں محترم محمد عیب شاہ صاحب ان کے فارم میں مینی فیسٹو جو کہ آئی ان کے مطابق فارم کے ساتھ ہونا چاہیے وہ نہیں تھا ان کے فارم کو منصوب کیا گیا ریجیکٹ کیا گیا اسی طرح دوسرے جو ہمارے عوضہ صدر کے لیے انہ دوارہ تھے محترم پیر مشتاک عمد صاحب ان کی بھی یہی یوتھی مینی فیسٹو نہیں تھی تو جس کی وجہ سے ان کا سیریل نمبر بھی فارم پہ نہیں تھا ان کا بھی منصوب کیا گیا ریجیکٹ کیا گیا محترم طائر حسندان صاحب جس میں بھی سیریل نمبر موجود نہیں تھا ان کو بھی عوضہ صدر کے لیے میں کہا رہا ہوں ان کو بھی منصوب کیا گیا عوضہ جنرل سیکٹری کے لیے محترم شبیق عمد مرچال صاحب بغیر منشور کے ان کے فارم تھے جن کو منصوب کیا گیا محترم اقبال عمد چالکو صاحب جن کو دسکت جو ان کا اپنا اس پر نہیں پایا گیا اس وجہ سے ان کا بھی منصوب کیا گیا ریجیکٹ کیا گیا محترم مصود عمد قریمش صاحب ان کے بھی عدم دستیابی تھی منشور کی منفیسٹو کی ان کا بھی منصوب کیا گیا ریجیکٹ کیا گیا محترم ملک بشار حسند صاحب اس میں بھی سیریل نمبر اور ایتارٹی کے جو سیل ہے ایتارٹی ہوگئے جو بورڈ جس میں ٹیئرمن کے سیل ہوتی ہے فارم پہ اور دستکت کے امیدوار کے دستکت کے اس میں دستکت بھی نہیں تھے جانچ پرداد چیر میں الیکشن بورڈ کے علاوہ الیکشن بورڈ کے معزز مہمران جن میں سعوداللہ امیر صاحب جائر احمد صالح صاحب حیاظ احمد شرائع صاحب تاریخ احمد بر صاحب انتخاب عالم بر صاحب مستاق احمد خان صاحب حفظلہ بر صاحب تاریخ احمد بر صاحب منظور احمد بر صاحب شبیر سلطان بورو صاحب حیاظ احمد شاہ صاحب محمد شفیق ققر صاحب شیعب عبداللہ صاحب سب ممران نے کافی اچھی طرح گورک اس کے بعد یہ فیصلہ لیا اور یہ تجانب پر تعلق مکمل کر دی میں ان سب کا بھی مشکور ہوں آپ کا بھی مشکور ہوں آپ کو تقلید دیں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ آئے نبی آتے رہیں گے باقی شکریہ مہربانی بلکل اس ادارے کا میں نے پہلے کہا یہاں جو بھی کام ہے اس میں ایک آئین ہوتا ہے آئین کے مطابق کی ہر چیز ہوتا ہے سر یہ کونس آئین ہے فاہدی میں اتنا ہے نہیں نہیں یہ ادارے کا اپنا آئین ہے یہ ادارہ ریجسٹر ہے اگر آپ ہندوستان کا آئین بھی تیکیں گے اس میں بھی انتقابات کا یہ ہے کیونکہ فارم جب اس کی جانچ پڑھتا ہوگی پھارم لے جاتا ہے پھر داخل کیا جاتا ہے اس کے بعد جانچ پڑھتا ہوگی اس کے بعد جو درست فارم نہیں پائی میں نے آپ کو وجہ وہ جو آپ بھی ساتھ بتا ہے کیوں کیوں ریجکٹ ہوگئے اس کو لیجکٹ کیا جاتا ہے اور اسی طرح یہ بڑا ایک ادارہ ہے اس کا اپنا آئین ہے ریجسٹرڈ ادارہ ہے اور آئین کے مطابق ہی الیکشن بورڈ نے اپنا کام کیا جہاں جب پڑھتا مکمل کی اور انشاءاللہ جو الیکشن ہوں گے وہ بھی گھر جانب داروں گے جو آج ہوں گے ہر چیز گھر جانب داروں گے کیونکہ یہ ایک معزز ادارہ ہے معزز لوگوں کا ادارہ ہے تاجران کا ادارہ ہے اسے سٹینڈ کیتے ہیں ابھی کچھے پارٹی ہے پارٹی کچھے کوئی نہیں ہے اس میں صدارت کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا عوضہ صدر کے لیے اس میں اب سات پارم جمع ہوئے تھے جن میں چار لوگ سٹینڈ جو الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں تین کے ریجکٹ کر دیا گئے اسی طرح عوضہ جنرل سیکٹری کے لیے سات لوگ تھے جس میں تین لوگ سٹینڈ جو اندکابات میں حصہ لگتے لے سکتے ہیں چار لوگ جو ہے ان کے منصوب یا ریجکٹ کہے آپ اپنے زبان میں کر دئے گئے آپ بتائیں کہ جو جو پارم ریجکٹ ہوئے کیا وہ اگر ری سبمٹ کرنا چاہتے تو ان کے لیے کوئی ری سبمٹ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ایک آئین ہے ایک قانون ہے ملک کا قانون بھی ہر ملک کا قانون ہے ہم اپنی ملک ہندوستان کی بات کریں اس کا قانون بھی ہے الیکشن کیمشن آپ انڈیا کا بھی آئین پڑے ہیں پھر ادارے کا اپنا آئین ہوتا ہے اس میں وایسے کوئی گنجاش نہیں ہے سب کیا وہ مطلب نہیں ہو سکتا ہے اس بات کی جو آپ نے میری بات نہیں میری بات سے جو چیئر یہ ایکشن بورڈ ہوتا ہے یہ منتقب ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سیلیکٹڈ نہیں ہوتا ہے اس کو بھی تاجر برادری جب جیسے میں چیئر میں میں بھی منتقب ہو کے ہی آیا اس میں ماننے کوئی نہیں مانتا ہے ہم آئین کے مطابعہ ہم کسی پھارت کے تابعہ نہیں ہیں تو ہم آئین کہتا ہے کوئی مانے نہ مانے وہ چلتا نہیں ہے اس میں اس میں پہلے ہمارے صدر صاحب تھے جنرل سیکٹر صاحب میں خود بھی صدر رہ چکا ہوں میرا جب ترنور ہوا ختم ہوا دوسرے صاحب نے الیکشن جیتا وہ آگئے انہیں چلایا اسی طرح آج اسی طرح یہ پراسے چل رہی ہے اس وقت بھی جن کے منت سوک ہو گئے وہ بیچارے نہیں اس میں نہیں ماننے والے والے جہاں آئین ہیں وہاں کوئی بات نہیں کر سکتا ہے آئین کے سامنے ہم سب کا سرکھ ہمیں چاہے وہ الیکشن بور ہو چاہے وہ پریجن صاحب ہو چاہے سیکٹر صاحب ہو چاہے وہ تاجر بڑا ملاقب کوئی ہو شکریہ سر شکریہ نربانی